باب الحوائج باب الحوائج باب الحوائج باب الحوائج باب الحوائج باب الحوائج ہر بلادی کی قسم رازتہ ہے اے اوچھا عالم یہ سبیلیں امام حسین کی فیض و کرم سے جاری ہیں اس صفقہ سکینہ کی برکتیں ہیں جو ہم پر آج بھی سبیلوں کی شکل میں باقی ہیں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عباس ابھی کمسن تھے کہ خواب دیکھا اور اچانک نین سے بیدار ہوئے تو تڑک کے اٹھے کہا جناب ام البنین سلام اللہ علیہ سے کہ اممہ میں نے خواب دیکھا ہے جناب ام البنین یہ سمجھیں شاید عباس پیاسے ہیں کہا بیٹا پیاس سے اٹھ گئے ہو کہا نہیں اممہ میں نے خواب دیکھا ہے کہا میرے لال وہ خواب کیا ہے اممہ میں نے دیکھا میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہوں اور میرے دائیں بازو پر درختِ طوبہ ہیں اور بائیں بازو پر چشمہِ کاؤسر ہیں اممہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دو ایسے میں جناب ام البنین جناب امیر المؤمنین کے پاس تشریف لائیں اور فرمایا مولا اپنے لال کے خواب کی تعبیر بتائیے جیسے ہی یہ جملہ سنا تو علی نے گریہ کیا اور فرماتے ہیں ام البنین اس خواب کی تعبیر حسین سے پوچھو یہ حسین کا باب ہے حسین کا وسیع ہے حسین کا نفس ہے ایسے میں جب آقا کے پاس آئیں تو سوال کیا آقا آپ کے غلام نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر بتائیے تو ایک مرتبہ رو کے فرمایا اما جو خواب عباس نے دیکھا ہے اس میں جو درخت توبہ ہے وہ لشکر اسلام کا پرچم ہے عباس کا علم ہے اور وہ جو کوثر ہے وہ مشکر سکینہ ہے عزاداران امام مظلوم یہ کوثر آج بھی سبیلوں کی شکل میں جاری ہے اور یہ سبیلیں اس سفقہ کی حسرت ہے جو سکینہ تک پانی نہ لاسکا اور یہ کہہ کے سید الشہدہ کو منع کر دیا آقا میرا لاشاں خیموں میں نہ لے جائیے گا میں سکینہ سے شرمندہ ہوں کہ میں پانی نہ پہنچا سکتا اور وہاں بچی خیموں میں بچوں کو جا کر یہ کہہ رہی تھی بچوں اپنے اپنے کوزے لے کر آؤ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرا چچا پانی لانے والا ہے حضاد آران مظلوم ان پیاسوں کی یاد میں زاہرین کی خدمت کے لیے ایمیجنر روڈ پر کیور پاکستان ویلفیر سبیلِ قمر بنی حاشم کا احتمام کرتے ہیں جس سے زاہرین مختلف مشروبات سے مستفید ہوتے ہیں حضاد آران مظلوم حضاد آران مظلوم حضاد آران مظلوم شخص کے لیے موسیقی